حضرت مولانا شاہ عبدالقادر رائیپوری رحمت اللہ علیہ مشہور خانقہ رائیپور کے شیخ طریقت اور بہت سے علماء دیوبند کے مقتدہ و شیخ تھے آپ زلہ سرگودہ میں بارہ سو پچانوے ہجری اٹھارہ سو اٹھتر ایسیوی میں پیدا ہوئے تعلیم کی تکمیل حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد رشید حضرت مولانا عبدالعی میلٹی رحمت اللہ علیہ سے مدرسہ عبدالرب دہلی میں کی اسی دوران حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے درس حدیث میں شرکت کی تصوف و سلوک کی تکمیل حضرت مولانا عبدالرحیم رائیپوری رحمت اللہ علیہ سے کی اور پھر پوری زندگی اپنے شیخ کے قدموں میں گزار دی شیخ نے آپ کو اپنا خلیفہ و جانشی بنایا آپ زندگی بھر یاد حق اور خدمت خلق میں لگے رہے ہمیشہ صبر و استقامت کے ساتھ ذکر و فکر اور ریاضت و مجاہدے میں مشہور لہے چنانچہ تیرہ سو سنتیس ہجری انیس سو انیس عیسوی میں اپنے شیخ کے انتقال کے بعد مسند عرشاد پر جلوہ افروز ہوئے اور پورے پینتالیس سال تک تلقین و عرشاد کی مسند سجائے رکھی اپنے عامل و اخلاص سے شریعت و طریقت کو دنیا میں عام کیا اور سینکڑوں علماء و مشاہیر کو روحانی منازل تے کرائے اور لاکھوں مسلمانوں کو فسپ و فجور اور رسوم و بدعات سے توبہ کرائیں آپ نہائیت متوازے خوش اخلاق اور سادہ طبیعت کے مالک تھے فنائیت کے عالی مقام پر فائز تھے اور اپنے متوصلین کو بھی سادگی و فنائیت کی ہدایت فرماتے تھے حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ وغیرہ جیسے بہت سے مشاہیر آپ کے خلفاء و مجازین میں شامل ہیں آپ دارلوم دیوبن کی مجلس شورا کے رکم تھے چودہ ربیو الاول تیرہ سو بیاسی ہجری پندرہ اگست انیس سو باسٹھ عیسوی کو انتقال ہوا اور سرگودہ کی مسجد کے قریب تدفین عمل میں آئی موسیقی